دیکھیں ایک بات ساری قوم زین نشین رکھ لیں یہ کوئی کٹھے نہیں ہیں شباز شریف کی علیدہ لی گئے نواز شریف کی علیدہ لی گئے گھر میں یہ لڑ جگڑ رہے ہیں جیل میں نواز شریف کی ملاقات پر لڑ جگڑ رہے ہیں یہ ٹی وی کے آگے گڑی گڑی کھیل رہے ہیں اور ان کو کہیں کہ لاکڈان کریں بجٹ کہنے تھے نہیں پاس ہو رہا میں نے کہا تھا بجٹ پاس ہو کے رہے گا اور بیس ووٹ کہہ رہے تھے ہمارے نہیں ہوں گے ان کے بیس ووٹ کم نہیں ہوں گے جب گنتی ہو آپ گن لیں دیکھیں تحریک چلانے کی جو ریسپی ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے تحریک چلانے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ان کے پاس پورے نہیں ہیں مجھے تو مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہاتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب لڑائی یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں میں زیادہ ڈھیل کس کو ملتی ہے پہلے بھی نواز شریف کو شباز شریف وہاں سے شڑا کے لائیا تھا سعودی عرب سے مافی نامہ مانگ کے گئے تھے دس سال کے لیے نہ آنے کا معایدہ تھا کبھی کہتا رہے نہیں دو سال کے لیے یہ ہے چار سال ہر ایک ادارے سے انہوں نے پہلے بھی پنگا لیا اور آج جس کے کہنے پہ یہ پنگا لیا اس کی یہ صدا بھگت رہے ہیں شرجیل میمن کی زمانت ہو گئی ہے اور آصف زرداری کو نائن سٹار ہوتل کی فسیلٹیز حاصل ہیں نیپ کے دفتر میں آپ یقین جانے اگر عدالت اس کی زمانت بھی لے گی ہو کہہ گا میں نہیں میں نے نیپ کے کمرے میں رہنا ہے کیونکہ وہاں راشن مفت ہیں اور فسیلٹیز ہیں تمام وہ فسیلٹیز حاصل ہیں جو فرانس اور جرمنی کے سیون نائن سٹار ہوتلوں میں اس کو حاصل ہیں سو یہ سب ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے جی چینی کی قیمت بڑی ہے بجلی کی قیمت بڑی ہے اور اور بھی بڑے گی بجلی اور گیس کی صرف ان چوروں لٹے رہوں ڈاکوں کی وجہ سے بڑی ہے کسی کو شوق نہیں ہے کہ نو مہینے میں اپنی حکومت کی فضاء خراب کر لے اور کسی کو شوق نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اعتراضات رکھیں اور لوگ ناخوش ہوں لیکن ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں ہمارے سے ان کے جذبات میں کمی ضرور آئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ایک ڈوڑھ ڈیڑھ مہینے میں تین چار تاریخ کو آئی ایم ایپ پہ دسخت ہو جائیں گے ورڈ بینک کا پیسہ بھی آ جائے گا اسلامی بینک بھی آ جائیں گے اور ایک دو پارٹیز بھی آ جائیں گی ان کی سیاست کا ستیاناس ہو جائے گا اور اس سال دسمبر تک عمران خان انشاءاللہ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ مولا انہوں نے فضل الرحمان ان کے کہے پہ بندے لے آئے گا یہ اس سے زیادہ بندے مہنگے ہوں گے جو بلاول نے سندھ میں بلائے تھے لڑکانہ میں بلائے تھے سو ایک سو چھبیس دن تک ناک ڈاؤن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے اور یہ بیل مڈیر نہیں چڑھے گی اور یہ بیل نہ صرف مڈیر چڑھے گی اس ہنڈیا میں عبال آئے گا جلد آپ دیکھیں گے بجٹ پاس ہونے کے بعد تیس تاریخ کے بعد ایک مہینہ اور دے دیں حالات بدلیں گے ایک سال کے اندر انشاءاللہ عمران خان کا سیاسی معاشی اقتصادی جتنے معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائے لانے میں انہوں نے پورا تعاون کیا وہ لا کے غلطی کریں گے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ارس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاست میں بعض لوگوں نے صرف چہرے بدلے ہیں سیاست نہیں بدلی ان کی اور میری مدر پارٹی ایک ہے ان میں جررت ہی نہیں ہے کہ مدر پارٹی سے باغی ہو سکیں سو یہ سارے لوگ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ یقین جانے یہ اتنا تردد بھی نہ کریں قوم میری باتوں میں یقین کریں کہ عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کو لیے سہولت پیدا کر سکیں سہولت پیدا نہیں ہو رہی اور یہ اتنے ڈیمج کر دی ہیں عمران خان نے اور بجٹ کے بعد اور کر دے گا یہ کمیشن جو ہے پانچ ہزار ارب رپے کی وسوری کرے گا جی اتنا بڑا کیس لے کے جائے گا اور یہ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ ریلوے کے کیسز آئیں گے یہ لوگ شہاتیں دیں گے اوپن لی سامنے بیٹھ کے کہ جناب لوکو موٹر میں کتنے کمیشن دی ہوپر ویگنوں میں کتنی کمیشن دی یہ سارے چور لٹیرے ڈاکو اور لاس سنٹنس جن پر کریمینل چارجز ہیں جن پر کرپشن کے چارجز ہیں جن پر منی لانڈرنگ کی چارجز ہیں اگر یہ لوگ تحریک چلائیں تو یہ نقص امن آمام مداخلت ہے یہ جمہوریت نہیں یہ سینہ زوری بدماشی ہے اور یہ اس ملک کے جمہوری نظام کو تباہ کرنے کی سازش ہے جب کریمینل لوگ لوگوں کو کال دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے لگا کے تماشاں موسیقی